بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ لاہوری چنوں کی بہت زبردست مزے دار اور ایتھنٹک ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ نے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کرنی ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں آدھا کلو چنے یہ چنے چھوٹے والے باریک والے ہیں ان کو ہم نے رات کو آدھا چمچ میٹھا سوڈا لگا کر بھگو دیا تھا اچھا جی چنے ہمارے بہت اچھے سے بھیگ چکے ہیں ہم نے ان کا ایک گلاس کے قریب پانی جو ہے وہ نکال دیا یعنی میٹھے سوڈے والا پانی آپ نے ایک گلاس نکال دینا ہے چنوں میں سے اور اس کی جگہ پر ہم پلین پانی اس میں ڈالیں گے ایک گلاس ہی اچھا جی ہم نے ان کو پوٹ میں شفٹ کر دیا ہے ساتھ میں ہم پانی پلین بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر لوگ چنوں کو میٹھا سوڈا نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں چنوں کا چھلکہ اترنا شروع ہو جاتا ہے بلکل اترتا ہے وہ ہی ہماری گریوی بنتی ہے اسی سے ہمارے چنے جو ہے وہ مزے کے بنتے ہیں اور بزار جیسی فیل آتی ہے اور اسی سے ہی ہماری چنوں کی گریوی بھی بنتی ہے ہم اس میں کوئی دال نہیں ڈالیں گے کوئی اور چیز نہیں ڈالیں گے ہماری گریوی اسی چھلکے سے بنے گی اور آپ کو بہت مزے کی فیل بھی آئے گی اچھا جی چنوں کو چولے پہ جب ہم چڑھا دیں گے تو ہم اس کے بوائل آنے کا انتظار کرنا ہوگا جیسے ہی اس کو بوائل آنا شروع ہوگا تو اس کے اوپر آئے گی جھاگ اس چھاگ کو ہم نے اتارنا ہے کیونکہ وہ ہمارے کام کی نہیں ہے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہے صرف اس جھاگ کو ہی آپ نے چمچ کی مدد سے اتارتے جانا ہے اچھا جی یہ جھاگ اس وقت تک بنے گی جب تک جو ہے وہ ہمارے چنیں اچھے سے پکنا شروع نہیں ہو جاتے جب ہمارے چنیں اچھے سے پکنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جھاگ بننا ختم ہو جائے گی پھر ہم اپنے چنوں کو لو فلیم پر دمپے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لئے اسی دوران ہمارے چنیں بہت اچھے سے گل جائیں گے ان کا چھلکہ الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب ہم ہاتھ کی مدد سے چنوں کو چیک کریں گے تو ہمارے چنیں جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہوں گے اچھا یہ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے بوائل آگیا دیکھئے جھاگ بننا ختم ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو ڈھام کے تقریباً بیس منٹ کے لئے دم کے لئے چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم جب تک مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالے میں جو ہے وہ میں نے لیا ہے آئل تقریباً ایک کپ اس میں ہم گھی یوز کریں یا آئل جو بھی آپ یوز کریں زیادہ استعمال کرنا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے ثابت گرم مسالہ اس میں میں نے ڈالے ہیں لونگ چار سے پانچ عدد اور اس میں میں نے ڈالی ہے ثابت الائچی بڑے والی ایک عدد اور اس کے علاوہ اس میں میں نے تین سے چار دارچینی کے ٹکڑے ڈالے ہیں ان کو اچھا سا اور تین سے چار ہی میں نے اس میں کالی مرچ بھی ثابت ڈالی ہے اس کو اچھا سا ہم بھونیں گے جب یہ اچھا سا بھون جائے گا تو اس میں ہم فائن چوپٹ پیاس ڈالیں گے میڈیم سائز کی آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی فائن چوپٹ کر سکتے ہیں یا آپ چوپر سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کو گولڈن سا کلر آنے تک ہم بھونیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو کو لائک کر لیجیے تینکیو ویڈی مچ اچھا جب ہمارا پیاس جو ہے وہ بلکل گولڈن کلر کا ہو جائے گا تو اب ہم اس میں مزید ڈالیں گے ادرک آپ چاہیں تو کٹکے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ کدکش کی ہے اور ہری مرچ ہری مرچ جو ہے وہ آپ فائن چوپٹ بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح سے تھوڑی سی موٹی موٹی بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسی آپ کو پسند ہو وہ ایسی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے ادرک اور مرچ اس میں ڈال دیا اس کی اچھی سی بھنائی کے بعد اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دہی دہی اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا کیونکہ اس سے بھی گریوی ہماری بنے گی دہی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کپ اب دہی کو جو ہے وہ ہم اچھا سا پکنے دیں گے جب تک اس کے دانے پھٹکڑی ختم نہیں ہو جاتی اتنی دیر ہم اس مسالے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا بھن چکا ہے دہی کی پھٹکڑی ختم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے مزید سپائسیز سپائسیز میں ہم اس میں سیمپل سا سپائسیز شامل کریں گے جو ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں نمک ہم نے ون ٹی سپون جو ہے وہ یوز کیا تھا چنوں میں اور ہاپ ٹی سپون ہم اس میں استعمال کریں گے باقی پھر ہم چک کر لیں گے جو کمی بیشی ہوگی وہ ہم پوری کر لیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے پی سی ہوئی لال مرچ وہ ہم پن ٹی سپون شامل کریں گے کیونکہ وہ ہم نے کسی اور سٹیج پہ استعمال نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ ہاپ ٹی سپون جو ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے حلدی اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے مسالہ بھنتے ہوئے اتنی خوبصورت اور اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور بہت لا جواب ہے اور یہ آپ کو خود کو فیل ہوگی جب آپ خود بنائیں گے خود ٹرائی کریں گے ویسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کتنا خوبصورت سا مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے بن رہا ہے اب بھنائی ہو رہی ہے جب ہمارے مسالے کی بہت اچھے سے بھنائی ہو جائے گی کیونکہ ہم اس میں ساری چیزیں شامل کر چکے ہیں اب ہم اس میں آئین میچ شامل کریں گے چنے چنے پانی سمیچ شامل کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو بلکل نہ پکائیں صرف مکس کریں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو پانچ منٹ پھر لو فلیم پہ دھم پہ رکھا تھا تاکہ وہ اچھا سا فلیور چنوں میں آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سب ذہنیے کے ساتھ گانش کر کے ہم اس کو پیش کریں گے اگر آپ نے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ٹرائی کر لیا تو آپ بزار سے چنے لانا بلکل چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ گھر میں ہائی جینک ساف سترے چنے اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت لا جواب ہوتے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ کلچے کے ساتھ نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ یا سادہ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ وائل رائز کے ساتھ بھی ان کو انجوائے کر سکتے ہیں جی جناب مزے دار سے لہوری چنے تیار ہیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ